ناظرین السلام علیکم آج نخیبہ ملد بیرسٹر رسول الدین عویسی صاحب کی ہدایت پہ میں اور میرے ساتھ تمام نامبلی اسمبلی کانسٹنسی کے کارپیٹر نمائندہ کارپیٹر سارے کلیکٹر ہیدر آباد کے پاس میں آئے ہیں جو بھی نامبلی اسمبلی کانسٹنسی میں پنڈی ایشو ہے جو کلیکٹر سے لنکٹ ہوتے ہیں جیسا اسکولز کا میٹر ہے اور دوسری بھی ایسے چیزیں ہیں جس کے اندر ہمارے پاس کافی انگر وانڈی اسکولز کی کمیتی اس کے بارے میں کہا گیا اور احمد نگر ڈیویجن کے اندر ایک پرائمری اسکول ہے جس کو ملٹری والوں کی ابزیکشن کی طرف سے وہ کانسٹنسی رکا گیا تھا اس کے اوپر کلیکٹر سے بات ہویا اور وہ کلیکٹر ایمیڈیٹ وہ کانسٹنسی کو سٹارٹ کرنے کے لیے بات چیتے ہیں اور نامبلی ایریا ہسپٹل کے اندر ریگلر سپریٹینڈنٹ نہیں رہنے کی طرف سے انچاس سپریٹینڈنٹ رہنے سے کام میں کوتائی ہو رہی تھی اس کو ایمیڈیٹ ریگلر سپریٹینڈ ڈالنے کے لیے وہ بھی ڈسکشن کیا گیا ہے اور نامبلی ایریا ہسپٹل کے اندر گینیکالوجیز ڈیپارٹمنٹ جو چوبیس گھنٹے چلنا ہے چونکہ اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہلکہ اسمبلی نامبلی کانسٹنسی کے اندر جو ایریا ہسپٹل نامبلی آتا ہے جس میں اللہ کا کرم ہے کہ ڈیلی مور دن پاندرہ سو آٹ پیشنٹ میں آ رہے ہیں اور مندلی کافی مور دن 330 پلس ڈیلیوریز پر منت ہو رہے ہیں 330 سے زیادہ ہو رہے ہیں اور 1500 سے اوپر جرنل سرجریز ہو رہے ہیں تو اسی سیچویشن میں اس کو فیس لیفٹ کرنے کے لیے فیس ٹو کے اندر ایک چالیس لاک کا بجٹ ریلیس کرنے کے لیے کار گیا کالیکٹر میڈم سے انشاءاللہ اس میں بجٹ ریلیس ہوئے گا تو فیس ٹو کے اندر بھی وہ چیز ہو کے اپ لیفٹ کیا جائے گا چونکہ نامپلی ایریا ہسپٹل کا جو آٹ پیشنٹ بلاک ہے اس کو ہم اپ گریٹ کر رہے ہیں تاکہ پیشنٹ زیادہ ہونے کی طرف سے ان کو سہولتیں بھی دینے ضروری ہے یہ سب کے علاوہ اور جتنے بھی نامپلی کے ایشوز تھے جیسا جیو فیفٹی نائن کے اندر جو جو گھروں کو ریگلرائز نہیں کیا گیا ہے ان کی ایک لیسٹ لائی گئی تھی جو ایسی گارٹ کے اندر ہے جی بی ایم لینڈ کہے کے ان کو فیفٹی نائن میں پیسے بھرنے کے باوجود بھی ریگلرائز نہیں کیا گیا تھا اس کی بھی نمہندگی کی گئی ہے ویریفیکیشن کرنے کے بعد وہ بھی کام جل سے جل ہو جائے گا اور ٹو بیڈروم کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر زمین اگر کہیں ہماری رہے گی تو اس میں جل سے جل ٹو بیڈروم فلائٹس بھی بنے جائیں گے اور الحمدلہ میں اور ہمارے نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے تمام کارپیٹرز سب جو موجود تھے میں ان کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا بہت بہت شکریہ ناظرین السلام علیکم آئی اینڈی ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات